السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ اسلام میں جو کھیل کوت کی اہمیت ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بات کریں گے کہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کھیل کو پسند فرمایا ہے اسلام نے ورزش کو جائز قرار بیا ہے ورزش وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی جسمانی فٹنس پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسانی جسم بھی قائم رہتا ہے اگر ہم اسلام عبادات پر غور کریں اکثر عبادات جسمانی ورزش کی قسموں میں شمار ہوتی ہیں جیسے نماز کی تمام حرکات و سکنات جن میں قیام رکوع سجدہ وغیرہ شامل ہیں ان سے جسم کے تمام حصے حرکت میں آتے ہیں اور روزہ بھی حفظان صحت کے اصول کے مطابق اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح حج کو اگر ایک ورزش کی تربیت گا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا اس میں تمام حرکان کی ادائیگی ہے جسمانی مشکت کرنی پڑتی ہے جیسے تواف، صفہ مروع کی، صحیح وقوف، عرفہ یہ سب ایسی جسمانی ورزشیں ہیں جن سے جسم کو طاقت ملتی ہے یہ ورزشیں جسم کی تقریت کے ساتھ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں ورزش سے جسمانی غذا مضبوط ہوتے ہیں اور جسم طاقتور ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا آپ کے ساتھ یہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا تو اس کو سبسکائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اس حدیث میں جسمانی قوت کے ساتھ ہمت، حوصلہ، شخصیت اور ارادہ بھی ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود بھی ہے اسلام ان تمام کھیلوں کی اچازت دیتا ہے جس میں شریعت کے حکام کی پابندی ہو حضرت اکبہ بن عامر سے روایت ہے کہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اگا رہو تیر اندازی قوت ہے اور آپ نے یہ جملہ تین بار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مختلف ورزشی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کی ترغیب دیتے تھے آپ فرماتے تھے کہ تیر اندازی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ سنو طاقت تیر اندازی ہے اور سنو طاقت تیر اندازی ہے اور سنو طاقت تیر اندازی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کے ساتھ کھیلوں ورزشی سرگرمیوں میں حصہ لیا یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں تیر اندازی میں کئی صحابہ کو شہرت حاصل ہوئی جن میں ام رسول اللہ حضرت حمزہ اور حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ عنہ کے نام سرفرست ہیں تراکی کی بات کی جائے تو مکہ و مدینہ اور اس کے مضافات میں سمندر اور نہر نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تراکی کی ترغیب دی تراکی ایک ایسا واحد خیل ہے جو جسم کی وردش کے لیے کھیلوں میں سب سے زیادہ مفید ہے تراکی سے جسم کے تمام آزا کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور آساب میں بالید کی ہوتی ہے ایک سر لوگ خود کو سہت مند رکھنے کے لیے مختلف قسم کی وردش اور بھاری بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ تراکیاں تہر نہ جانتے ہو تو اس سے اچھی وردش اور کوئی نہیں جب آپ پانی میں تہرتے ہیں تو اس وقت آپ کے جسم کے تمام آزا خاص طور پر کندھے بازو اور ٹانگے حرکت میں ہوتی ہے ان تمام آزا کے مسلسل حرکت میں رہنے سے آپ کی ٹانگیں اور کندھے مضبوط جبکہ جسم تروتازہ ہو جاتا ہے عموماً لوگ تراکی کے لیے سویمنگ پول کا ہی انتخاب کرتے ہیں جو کہ میرے خیال سے موجودہ دور میں تراکی کا ایک اچھا اور آسان صریعہ ہے تراکی کے لیے بہتر ہے کہ نین گرم پانی کا استعمال کیا جائے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بہت سے تراکی کے فائدے بھی شیئر کریں گے پٹھو کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تراکی کرنے سے انسانی جسم کے جس حصے کو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کے پٹھے ہوتے ہیں اگر آپ صحیح معینوں میں تہرنا جانتے ہیں اور اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں کیونکہ تہرنے والا اس کے فوائد کو بہتر سمجھ سکتا ہے پانی میں تہرنے کے لیے آپ کو اپنے دونوں بازوں کو کندھوں سمیت حرکت میں لانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ پانی کو ہاتھوں سے پیچھے دھکیرتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہیں اس عمل کے دوران آپ کے جسم کے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تانگوں کی مضبوطی کی بات کیجئے تہرنے کا فائدہ نہ صرف آپ کے پٹھوں کو ہوتا ہے بلکہ اس کا فائدہ پرائے راست آپ کی تانگوں کو بھی پہنچتا ہے کیونکہ جب آپ پانی میں تہر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت صرف کندھوں کا اصحارہ نہیں لیا جاتا بلکہ تانگوں کا استعمال بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ پانی میں صرف بازوں کو ہی گھوماتے رہیں تو ٹھیک سے نہیں تہر سکیں گے لہٰذا آپ کو تانگوں کا استعمال کچھ یوں کرنا پڑے گا کہ دونوں تانگیں پانی میں سیدھی کر کے مشنی کی دم کی طرح چلاتے رہیں تانگوں کے اس طرح مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے آپ جوڑوں کے درد سے بھی بچ سکیں گے کیونکہ تہرنے سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں دل کی حفاظت کی بات کرتے ہیں جو بہت اہم ہمارا عزا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور گھوم رہا ہوگا کہ تہرنے سے دل کی حفاظتیاں تہرنے سے دل کا کیا تعلق ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تہرنے کا سب سے زیادہ فائدہ جسم کے اندونی عزا بالخصوص زل کو ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا جو افراد تراکی کو اپنی عادت بناتے ہیں وہ آسابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جب آپ تہر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کا سینہ پانی کے ایک خاص بہاو کو برداشت کر رہا ہوتا ہے اور اسی کا فائدہ دل کو بھی ہوتا ہے تہرنے سے دل کی دھڑکن اور دل کے خون کی گردش چھیک رہتی ہے جسم میں کلسٹرول کی دو اقسام پائی جاتی ہیں ایک ایش ڈی ایل اور دوسرا ایل ڈی ایل کے نام سے جانا جاتا ہے ایش ڈی ایل کو اچھا اور ایل ڈی ایل کو برا کلسٹرول سمجھا جاتا ہے تہرنے سے جسم میں کلسٹرول کی اچھی قسم ایش ڈی ایل میں اضافہ ہوتا اور اس طرح کلسٹرول کی اور اس طرح کلسٹرول کی یہ قسم دل کی بیماری سے بچاتی ہے تہرنے کے فائدے حاصل کرنے سے پہلے تہرنے کے طریقے کار کو سمجھنا ضروری ہے میرے پیارے دوستو یہ فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو تراکی سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کی مناسبت سے تراکی کے تو اس طریقے کا تعین کرنا چاہیے میرے دوستو تراکی کے فائدے حاصل کرنا مشکل تو ہوگا لیکن آپ اگر کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ تراکی ضرور کریں اور اس سے آپ کا جسم تبانہ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی یاد سے تعلق رکھنے والی ہر چیز لہو علب ہے نیزہ بازی کی بات کیجئے تو نیزہ بازی بھی بہت اہم کھیل ہے اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ میرے ہجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جبکہ کچھ حبشی نیزوں کے ساتھ مسجد کے باہر سہن میں نیزوں سے کھیل رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے اور میں آپ کے کان اور کندوں کے درمیان حبشیوں کو کھیلتے دیکھ رہی تھی چہل قدمی کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برچیس کے طور پر چہل قدمی بھی کیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہل قدمی کے وصف کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چہل قدمی کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ایسا لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہو اور جب ہم آپ کے ہمراہ چلتے تو خوب مشکت اٹھانی پڑتی تھی جبکہ آپ پر چلنے سے مشکت کی اثرات بکھائی نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے تیف کا تقریباً ایک سو دس کلومیٹر کا فاصلہ پیدل تیہ کیا تھا دھوڑ اور ریز صحابہ کرام عام طور پر دھوڑ لگایا کرتے تھے اور ان میں آپس میں دھوڑ کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا بلال بن ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ نشانوں کے درمیان دھوڑتے تھے اور بعض سے دل لگی کرتے تھے ہنستے تھے اور ہاں جب رات آتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے دھوڑ میں مثالی شہرت رفنے والے صحابی حضرت سلمہ بن علاقو کہلاتے تھے ہم ایک سفر میں چلتے جا رہے تھے ہمارے ساتھ ایک انساری نوجوان بھی تھا دھوڑ میں لمبی کسی سے مات نہ کھاتا تھا وہ راستے میں کہنے لگا ہے کوئی جو مدینہ تک مجھ سے دھوڑ میں مقابلہ کرے وہ راستے میں کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مدینہ تک مجھ سے دھوڑ میں مقابلہ کرے ہے کوئی دھوڑ لگانے والا سب نے کہا کہ تم نہ کسی شریف کی عزت کرتے ہو اور نہ کسی شریف آدمی سے درتے ہو وہ پلٹ کر کہنے لگا ہاں رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں میں نے یہ معاملہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں رکھتے ہوئے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سے دھوڑ لگاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم چاہو چنانچہ میں نے اس سے مدینہ تک دھوڑ لگائی اور جھیت گیا اور زبیر بن العوم رضی اللہ عنہم میں دھوڑ کا مقابلہ ہوا حضرت زبیر آگے نکل گئے تو فرمایا رب کعبے کی قسم میں جھیت گیا پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دھوڑ کا مقابلہ ہوا تو حضرت عمر فاروق آگے نکل گئے تو انہوں نے وہی جملہ دھوڑ آیا رب کعبہ کی قسم میں جھیت گیا اور کبڑی کی بات کیجئے تو اس کھیل میں ورزش کا بھرپور سامان ہے اگر سطر کی رائعت کے ساتھ کھیلا جائے تو یہ جائز ہوگا اس لیے ان کے جواز بلکہ استحباب میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور کبڑی کا حکم بھی کشتی کی طرح ہے الگرز اسلام میں سپورس اور ورزش کو بے پینا اہمیت حاصل ہے اور اس کے ذریعے طاقت اور وقوت کے حصول پر زور کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد امت میں صحت اور جسمانی قوت کے حصول کے لیے مذکورہ کھیلوں کو ایک ذریعہ سمجھا تاکہ امت صحت اور جسمانی قوت کے ذریعے اپنا دماغ اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیو جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ